پوتین نے یوکرین پر یدھ چھیڑا اور اس کے بعد جس طرح سے نیٹو کے ساتھ آج بھی پرمانو یدھ کا ایک سنکٹ بنا ہوا ہے کہیں نہ کہیں اسی کی دین ہے کہ تیل کے چکر میں ایران نے امریکہ کو پھانسا اور اب پرمانو سمجھوتے کی دہلیس پر ہے لیکن اس سے پہلے ہوا ایک خلاصہ اور ایران اب چوتھ طرفہ گھر چکا ہے نیوکلیئر ایرانی پلاان شیطانی ہوگا نیوکلیئر بار اسرائیل تیار اسرائیلی دیفنس پورسز لگاتار ایران پر اٹیک کا یدھا بھیاس کر رہی ہیں ایک مہینے سے جاری چیریٹ آف پائر ایکسرسائز میں اسرائیلی سینہ کے سبی ونگ جدھ کے واسطبک سوروپ میں ایران کے اہم ملیٹری ٹھکانوں اور خاص طور پر پر پرمانو ٹھکانوں پر حملے کی پریکٹس کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی لگاتار ایران اور امریکہ کی پرمانو سندھی کو لے کر اسرائیلی سرکار کوٹ نیتک دباو بھی بنا رہی ہے تازہ واقعے میں پردھان منطری نیفتالی بینٹ نے آئی اے اے کو کھلی چیتاونی دے ڈالی آئی اے اے وہ سنس تھا جو دنیا بھر کے پرمانو ہتھیاروں اور پرمانو سینتروں پر نظر رکھتی ہے ایران کو لے کر نیفتالی نے آئی اے اے کو چیتایا کہ ایران کے پرمانو کارکرم کو اسرائیل روکے گا اسرائیل سویم کی رکھشا کا دکار رکھتا ہے ایران نے دنیا سے جھوٹ بولا ہے اور بول رہا ہے پرمانو سمجھوتا اسرائیل کے ہتھ میں نہیں ہیں اسرائیل ایران کو روکنے کے لیے سب کچھ کرے گا دراصل آئی اے اے کے ایک تازہ ریپورٹ کی وجہ سے ایران کے ساتھ دوہزار پندرہ کی پرمانو جیل اب کھٹائی میں پڑتی نظر آ رہی ہے حالانکہ تیل کے لیے پریشان امریکہ ایران کے ساتھ دوستی گاٹنے کی کوشش میں ہے اور ایران پرمانو سمجھوتے سے کم پرماننے کو تیار نہیں دوسری طرف آئی اے اے کے ریپورٹ نے میڈل ایسٹ میں تہلکہ مچا دیا ہے جس میں کہا گیا کہ ایران کے پاس پریابت یورینیم ہے جس سے وہ ہتھیار بنا سکتا ہے ایران نے چھار میٹرکٹن سموردھت یورینیم ریڈی کیا دوہزار پندرہ کی ڈیل سے اٹھارہ گنا زیادہ یورینیم تیار دوہزار پندرہ کی ڈیل میں تین سو کلو پر بنی تھی سہمتی پندرہ مئی دوہزار بائیس تک تین ہزار آٹھ سو نو کلو یورینیم اکٹھا کیا تین تاریس دشملہ ایک کلو یورینیم ساٹھ پرتیشت تک سموردھت مارچ دوہزار بائیس کے بعد نو دشملہ نو کلو کی بڑھوتری دو سو آر تیس دشملہ چوار کلو بیس فیسدی سموردھت یورینیم موڈرود مارچ دوہزار بائیس کے چھپن دشملہ تین کلو کی بڑھوتری پرمانو باوم کے لیے ساٹھ پرتیشت سموردھت یورینیم کافی دراصل دوہزار پندرہ کی پرمانو ڈیل کے مطابق ایران محس تین دشملہ چھ سات فیسدی کی سیمہ تک ہی یورینیم کو سموردھت کر سکتا تھا لیکن آئی اے اے کی تازہ ریپورٹ میں ایران نے ساٹھ فیسدی تک یورینیم کو سموردھت کر لیا ہے جو آئی اے اے کے مطابق پرمانو باوم بنانے کے لیے کافی ہے ظاہر ہے یا تو ایران شروع سے ہی چوری چھپے پرمانو باوم کے لیے یورینیم کو سموردھت کرتا رہا ہے یا دوہزار اٹھارہ میں پرمانو سمجھوتے سے نکلنے کے بعد اسے تیار کیا گیا ظاہر ہے یہ میڈل ایسٹ کے لیے چنتا کا سبب ہے اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے ایران پر پرتیبند لگا رکھے ہیں جسے ایران اپنے لوگوں کے خلاف جد قرار دیتا ہے موسیقی